السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں میں ہوں مہر فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مونڈا سیلمن ناظرین آج میں ایک پرڈکٹ لے کے آیا ہوں جس پرڈکٹ کو دکھانے کے بعد جتنے بھی آپ کے ذہن میں سوالات چل رہی ہوں گے جو بھی آپ پرڈکٹ کو لے کے یا کوئی بھی ویڈیو آپ میری دیکھتے ہیں جو مختلف جو سوالات آپ کے اندر جنم لیتے ہیں ان کا جواب میں آج اس پرڈکٹ کو دکھا کے دے دوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی کوشش کرتا رہا ہوں کہ اچھے سی اچھی پرڈکٹ لے کے آؤں اور اچھے سے اچھے ریٹ ہوں تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی میں کوئی بھی پرڈکٹ آپ کو متعارف کرواتا تھا تو زیادہ تارہ جو ہے نا فیفٹی پرسنٹ لوگوں کا سوال یہی ہوتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی زیادہ پروفٹ یہ بندہ دے رہا ہے تو یہ پرڈکٹ کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی یا پھر اس کی ریسیل ویلیو نہیں ہوگی کچھ نہ کچھ تو ہے ورنہ اتنا اچھا پروفٹ نہیں مل سکتا تو بظاہر یہ سوال آپ کا بنتا بھی ہے اور آپ کے اندر یہ جنم لے رہا ہوتا ہے سوال کیونکہ عام مارکٹ میں جتنے بھی سیلز مین ہیں یا کوئی شاپ کیپر ہے وہ جب مارکٹ سے توفی کینڈی بغیرہ یا اس طرح کی فوڈ ایٹم کوئی بھی خریدنے جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ دس پرسنٹ پروفٹ ملتا ہے اس سے زیادہ پروفٹ عموما نہیں ملتا تو جو میں مطارف کرواتا رہا ہوں میری اکثر تو کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں جنابے والا جو بھی پروڈکٹ لے کے آؤں تاکہ وہ سیل تب ہی ہوتی ہے یا ہوگی جب آپ کو یا عام ایک سیلز مین کو یا عام ایک شاپ کیپر کو جس میں اچھا مارجن اچھا پروفٹ نظر آتا ہے تب ہی جا کے وہ مارکٹ میں زیادہ پروڈکٹ سیل ہوتی ہے تو اس میں ایرر کچھ اس طرح کے بھی آ رہے تھے کہ جنابے والا کہ یہ اس کا سائز نہیں ٹھیک ہے یا اس کا مطمن نہیں ہو رہے تھے لوگ کہ یہ اس میں زیادہ پروفٹ ہے تو وہ کس لیے یہ ہے یہ کس طرح کی پروڈکٹ ہو سکتی ہے کہ اس میں اتنا زیادہ پروفٹ ہے تو آج وہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک پروڈکٹ دکھاتا ہوں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کے یہ سارے آپ لا جواب ہو جائیں گے اس کی وجہ کہ نہ تو وہ سائز میں پاکستان میں ایسی توفی میں نے ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری جو میڈ ان پاکستان ہو اور اس کا آٹھ نو گرام وزن ہو اور اتنے اچھے بڑے سائز کی بگ سائز جو ہے اس کا مطلب سائز ہے اور وزن بھی گرامنگ بھی بہت زیادہ ہے اتنی کوئی بھی کمپنی اتنی گرامنگ میں پروڈکٹ نہیں تیار کر رہی اب رہی بات ریٹ کی تو ریٹ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو ریٹ بھی وہ آپ کی سمجھ میں آئے گا کیونکہ اس میں اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہے اور اتنا کم بھی نہیں ہے کیونکہ عموماً جتنی بھی مارکٹ میں یہ پروڈکٹ چال رہی ہے یا جتنے بھی سیلز مین یہ جانتے ہوں گے شاپ کی پر وہ خرید رہے ہیں تو وہ جو میں آپ کو آج ریٹ دوں گا یہ وہ ریٹ ہوں گے جو آپ یہاں سے یا پاکستان کے کسی بھی کونے میں شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے جا کے فیصلہ بات سے جا کے خرید دیں گے تو وہی ریٹ ملے گا جو میں بتاؤں گا اور جو جب آپ لاہور سے جا کے خرید دیں گے تو وہی ریٹ آپ کو ملے گا جو میں اپنی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرے پاس جنابے والا یہ پاؤچ ہے ایک ڈیسنٹ کے نام سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیسنٹ ڈیسنٹ ہے ڈیسنٹ گولڈ کے نام سے یہ ایک توفی ہے اور اس کے اندر سو توفی ہے پانچ سو روپے اس کی سیل ہے ابھی میں آپ کو اس کا سائز چیک کروا دیتا ہوں اور یہ دکھاتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لیول کی یا اتنے بڑے سائز کی کوئی اور کینڈی یا توفی کوئی کمپنی بنا رہی ہے تو پھر مجھے بتائیں اس کا آٹھ گرام وزن ہے اور یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں یہ اس کا بزنس نہیں کر رہا یا میں اس کو اپنی مارکٹ میں ابھی تک لے کے نہیں گیا سیل نہیں کر رہا کیونکہ میں اپنے مارڈ کے لیے سٹور کے لیے یہ سیلز مین سے خریدتا ہوں وہ مجھے یہ چار سو کا ایک پاؤچ دیتے ہیں یہ والا اس میں سو توفی ہوتی ہے جو اتنے اچھے سائز کی ہے کہ جب بھی بچوں کی نظر پڑتی ہے تو بچے اسی توفی کو پکڑتے ہیں یا بڑے بھی ہیں وہ بھی اسی توفی کو پکڑتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی سیل زیادہ ہے تو میں ان سے چار سو رپے کا خریدتا ہوں تو جب میں نے ایک کمپنی سے رابطہ کیا جو انہوں نے مجھے ریٹ دیا وہ ریٹ تھا ساڑھے تین سو رپے ساڑھے تین سو کا یہ پاؤچ کمپنی نے میرے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا ہم ساڑھے تین سو رپے کا یہ پاؤچ دیں گے ایک آپ کو سولہ پاؤچ ہوتے ہیں ایک کوٹن میں اور میں نے جب سیلزمن سے یہ بات کی کہ بھئی آپ کتنے کا خرید رہے ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی ہم تو ساڑھے تین سو رپے کا خرید رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساڑھے تین سو کا جب خریدتے ہیں تو اس کو لے کے آتے ہیں تو وہ اپنا فیول خرچہ یا ٹائم کا زیادہ وہ وہاں جا کے لے کے آتے ہیں میرا خیال ہے ان کو تین سو ساڑھ ستر تک یہ ٹوفی ایک پاؤچ پڑ جاتا ہے اگر وہ چار سو کا سیل کرتے ہیں تو بھئی تیس رپے یا چالیس رپے اگر ان کو پروفٹ آ رہا ہے تو بڑا ریزنیبل پروفٹ ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اتنا پروفٹ ہونا بھی چاہیے ابھی یہ میری ان کے ساتھ جو ڈسکس ہوئی ہے اسی پرڈکٹ کو لے کے اس کی وجہ میں نے اس میں رسک اس لیے لیا ہے کہ اس کی ایک تو کوالٹی بہت کمال کیا ہے اور اس کا سائز بہت بڑا ہے بہت بڑے سائز کی آٹھ گرام میں نے وزن کیا تو آٹھ گرام اس کا وزن آیا اور اس کا ذائقہ بھی بہت کمال ہے جو بہت اچھی کوانٹٹی میں میرے پاس یہ سیل ہو رہی ہے کیونکہ ان کے ساتھ میں نے رابطہ کیا تاکہ میں بھی مارکٹ میں لا کے سیل کر سکوں تو ابھی انشاءاللہ آرڈر میں نے کیا ہے تو مال آ جائے گا میں اپنی مارکٹ کے لیے لے کے آ رہا ہوں سیل کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ پرڈکٹ چاہیے آپ کو یہ ٹوفی چاہیے یہ ڈیسنڈ گولڈ کے نام سے ہے اور اسی ڈیسنڈ والوں کی پانچ چھین پرڈکٹ اور ہیں جس میں دو رپے والی کینڈی ٹوفی بھی ہے پانچ والی اور بھی ہے تو فیلال میرے پاس تو یہی تھی اور مجھے اس کی کوالٹی اچھی لگی اور اس کا رسپونس مجھے اچھا ملا جس کی وجہ سے میں آج یہ آپ کو مطارف کروا رہا ہوں اور رئی بات اس کی ریپیٹ سیل کی یا کوالٹی کی وہ اس کا جو ہے نا میں خود ذمہ دار ہوں کیونکہ یہ میری پرڈکشن نہیں ہے لیکن مارکٹ میں جو چیز چلنے والی ہوتی ہے یا چل رہی ہوتی ہے یا جس کی اچھی کوالٹی ہوتی ہے وہ عام سیلز مین کو پتہ چل جاتا ہے تو اب اگر آپ کو یہ چاہیے تو یہ ساڑے تین سو کا بھی ملے گا اور چار سو کے اوپر جو ہے نا وہ بنتا نہیں ہے کہ آپ سیل کریں مطلب چار سو دس بیس کا سیل کریں گے تو یہ بڑی سیل میں پیکٹ ہوتا ہے مطلب پانچ سو سیل بڑی سیل ہوتی ہے عموماً چھوٹے دو سو ٹائیس سو سیل میں ڈبے ہوتے ہیں ٹوفی وغیرہ ہوتی ہے تو اگر آپ اسے چار سو میں سیل کرنا چاہتے ہیں اور چار سو میں ہی یہ سیل ہوگی کیونکہ اس کے کمپیٹیٹر جو دوسرے سیلز مین ہیں دوسرے سیٹی سے مال لے کے سیل کر رہے ہیں وہ بھی چار سو کا سیل کر رہے ہیں آگے ان کو وہ پچاس رپے کا مر رہا ہے یا تین سو چالیس کا مر رہا ہے وہ الگ بات ہے وہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ پچاس رپے اگر آپ کو یہاں سے میں تین سو پچاس کا دیتا ہوں تو تین سو پچونجا رپے کا یا ساٹھ رپے کا اگر آپ کو یہ ایک پہنچ پڑ جاتا ہے تو یہ بہت اچھا پروفٹ ریزنبل پروفٹ ہے آپ کے لیے اور دکاندار کے لیے اگر آپ مگوانا چاہیں تو میں اپنے سکرین پر یہ اپنا نمبر دے دیتا ہوں اور میں بھی خود میں نہیں دوں گا میں نے کمپنی کو اوڈر کروں گا آپ کا اور کمپنی ہی انشاءاللہ آپ کو بلٹی لگوائے گی پاکستان کے کسی شہر میں بھی آپ کو مال چاہیے ہوگا تو بلٹی لگ جائے گا تو انشاءاللہ یہ اس پرڈکٹ کو خریدنے کے بعد آپ کو کسی بھی مطلب آپ کے اندر جو بھی سوالات ہیں ان کا جواب آپ کو مل جائے گا اس کی بہت اچھی کوالٹی ہے یہ کمپنی بڑے عرصے سے کام کر رہی ہے آج جو ہے نا ابھی یہ جو انہوں نے پرڈکٹ لانچ کی ہوئی ہے جو مارکٹ میں چل رہی ہے یہ الحمدللہ بڑی اچھی سیل ہو رہی ہے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر لیں اور آپ کو انشاءاللہ یہ مال میں بھی سکتا ہوں بڑی مہربانی مہر فیاض کو اجازت دیں